بسم اللہ الرحمن الرحیم 3.2 کے پریویس قوششنز ایک اور ویڈیو میں ہو چکے ہیں اسی کا لاسٹ قوششن ہم کرنے جا رہے ہیں تو قوششن آپ کے سامنے ہے ایکسپریس لی ریشنل نمبر ان نان پرمیرٹی ڈیسیمل اپ تو تھی ڈیسیمل پلیسز نان پرمیرٹی میں نے پہلے بھی سمجھا دیا ہے تو اب اس کو جو ہنر کچھ ایکزمپلز کے ذریعے ہم انڈوز کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے 3 ایکزمپلز اگر یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنا ہے آپ نے فوکس رہنا ہے ویڈیو کے دوران میں کیا سمجھا رہا ہوں غور سے دیکھنا ہے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے آپ کا کنسنٹریشن بہت زبردست ہونا چاہیے میت میں ویسے بھی کنسنٹریشن کی اشیت دررت ہوتی ہے تو سابدہ رہے سینگ اس بلیوین میت صرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئے گا otherwise یہ ہٹر لگانے سے کبھی نہیں آتا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہے اب دیکھیں پہلا ایکزمپل آپ کے لئے سوٹ کر رہا ہونا ہے 4 divided by 3 اب بات دیکھیں یہ ویڈر یہ ڈیویڈنٹ چونکہ بڑا ہے ڈیویڈنٹ بڑا ہے تو 3 ونڈا 3 کیا آگیا ادھر سے ریمیڈر 1 سابدہ رہے ریمیڈر چھوٹا ہے ڈیویڈر بڑا ہے تو اس کو بھی بڑا بنانے بھی خاتر پوائنٹ لگائیں گے ہم ایک زیرو بڑائیں گے پوائنٹ آپ کو ایک زیرو کی ایزازت دیتا ہے پھر دیکھیں 3 3 2 9 پھر دیکھیں ون آیا ریمیڈر چھوٹا ہے پوائنٹ ایک زیرو کی ایزازت دیتا ہے 0 بڑا دیا 3 3 2 9 ون آیا پوائنٹ ہے 0 بڑا دیا 3 3 2 9 ون آیا پوائنٹ ہے زیرو بڑھا دیا تری تری دا نائنٹ ون ہے زیرو بڑھا دیا اب آپ دیکھیں مجھے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نان ٹرمیرنٹنگ گسیبل ہے نان ٹرمیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد آپ عمر بر کرتے جاؤ یہ کہیں جا کے ختم ہونا نہیں تو یہ جاتا رہے گا تری 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 آپ کے سامنے موجود ہے کوششن کی کنڈیشن کیا ہے کوششن میں یہ بتایا گیا ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ہے اگر یہ تری دیدیمال پلیس کی بات کرتا ہے تو خیال رہے آپ نے چوتھے ڈیسیبل پلیس پہ جانا ہے چوتھے ڈیسیبل پلیس پہ جا کے دیکھنا ہے کہ ادھر فائف یا اس سے کوئی بڑا نمبر ہے تو ایک آگے ایڈ کریں کہ اگر فائف سے چھوڑا کوئی نمبر ہے تو تری ڈیسیبل پلیس پہ تک ایز ایٹز دیکھیں گے آپ کے سامنے ابھی زیرا دیکھیں جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا فور کو 3 سے ڈیوائیڈ کیا تو ریزلٹ کے طور پر ہم کیا لکھیں 1.333 قتم آگے ڈاٹ ڈاٹ لکھنا نہیں ہے ڈاٹ ڈاٹ ادھر لکھنا ہے آپ نے اوپر تو دیکھو چوتھر نمبر پر جا کے ہم نے جب دیکھا تو ادھر 3 تھا یعنی 5 سے چھوٹا کوئی نمبر تھا تو ہم نے آگے یہ 3 نمبر ایز ایٹیز لکھ دیئے اگر ادھر 5 سے کوئی بڑا ہوتا تو ہم 3 esc mal place میں ایک ایٹ کرتے اور پھر لکھ دیتے یہ ہے آپ کے سامنے ایک example 5 x 11 5 divided by 11 سامنے رہے ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ بھائیڈ چھوٹا ہے 50 سے چھوٹے نمبر سے ٹرائے کر لیں گے 11 4 44 44 اگر میں 5 سے کرتا 55 بڑھا ہو جاتا تو یہاں remainder آیا 6 6 چھوٹا ہے 11 سے point ہے 0 بڑھا دیا 11 5 the 55 remainder آیا 5 چھوٹا ہے point ہمیں ایک 0 کی زیادہ دیتا ہے پھر 11 4 the 44 پھر 6 آیا point ہے 0 بڑھا دیا 11 5 the 55 5 آیا اسی طرح سے dot 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 0 بڑھا دیا dot dot یہ بھی چلے گا یعنی اس کا جو result آیا 5 by 11 آپ نے لکھنا ہے final اس طرح سے تو یہ point 55 ابھی آپ میں گوھر سے دیکھنا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ number میں نے آپ سے کہا تھا کی 3 decimal places کی اگر وہ بات کرتا ہے تو ہم نے چوتھے میں جانا ہے چوتھے نمبر پر یہ دیکھیں پانچ یا اس سے بڑا کوئی نمبر یعنی 5 6 7 8 9 میں سے کوئی آ جائے تو اگر میں ایک aid کرنا ہے مثال یہ طور پر آپ کے سامنے درم دائی ہے 4 تھا تو ہم نے کیا کیا ایک aid کر کے 5 5 5 کر دیا اور پیچھے سارا ختم کر دیا تو یہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے 3 decimal places کی بات کرے گا چوتھے میں جا کے چیک کر لیے کہ ادھر 5 یا اس سے بڑا کوئی ہے تو ایک نمبر آگے aid کرنا ہے اگر اس سے کوئی چھوٹا سا نمبر ہے تو ہم نے ایز ایٹیز دیکھنا ہے تو this is the result اب آپ آتے ہیں next question کے اوپر تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے next question 26 by 91 26 by 91 اب اس کو میں اس کو کلنے جا رہا ہوں اب دیکھیں چھوٹا ہے پوائنٹ لگ گیا 0 بڑا دیا تو میں کس سے کروں 2 سے 3 سے کروں تو اگلے سے ہی ملٹپلائی کروں 9 3 20 یہی بڑا ہو جاتا ہے اس لئے 2 سے ٹرائی کیا 1 to the 2 9 to the 18 تو ریمینڈر آپ دیکھیں 8 آیا اور ادھر 7 78 چھوٹا ہے پوائنٹ ہے 0 بڑا دیا تو اب آپ next دیکھیں 9 8 the 1 8 the hit and a try لیں آپ کیسے judge کرتے ہیں کہ میں نے 8 سے کیسے کیا دیکھیں بیٹا حبیشہ اگلے دو ڈیجٹس کو اس سے ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کے اگلے نمبر سے ان کو میں ٹرائی کرتا ہوں یہ طریقہ ہوتا ہے ڈاریک 9 8 the 72 آئے گا ادھر ساتھ آئے رہے یہ 78 ہے اگر 9 9 the کرتا تو 81 اگلہ ہی بڑا ہوتا ہے پیچھے ان نمبروں سے دینے سے اور بڑا ہو جائے گا اسی لئے 1 8 the 8 9 8 the 72 ریمینڈر آیا ادھر سے 2 اور ادھر سے 5 پوائنٹ ہے ایک 0 بڑا سکتے ہیں تو پھر نیکس پھر واہی 5 the 1 5 the 5 6 the اس لئے نہیں کروں گا کہ 9 6 the کیا ہوگا 54 جب اگلہ ہی بڑا ہو جاتا ہے پچھرا یہ نمبر ملے گا تو اور بڑا ہو جائے گا اسی لئے ڈاریک پہچانے کا یہ ٹیکنیک ہے تو 1 5 the 5 9 5 the 45 تو پھر دیکھیں ادھر سے 5 آیا تو ادھر سے 6 پوائنٹ ہے 0 بڑا سکتے ہیں پھر 65 کو آپ 9 سے سکتے ہیں پھر دیکھیں 9 7 the 63 یہ 65 میں 7 سے 63 1 7 the 7 9 7 the 63 تو کیا آگے ادھر سے 3 ادھر سے 1 0 بڑا گیا ڈیس کو آیا میں نے کہا کہ 4 decimal place تک آپ نے جانا رہے اگر آپ نے 3 decimal place تک جواب لکھنا ہے تو تو پھر result اس کا کیا آگیا اس کا result ہے یعنی 26 by 91 کا result آگیا 0.28286 لکھوں گا میں 5 نہیں لکھوں گا 6 لکھوں گا اس لئے کی بیٹا تیسرے decimal کو چھوٹ کر جب چوتھے پہ جاتے ہیں تو پہلے بھی میں نے کہا ہے آپ سے اگر 5 یا اس سے کوئی بڑا ہی نمبر ہو تو ایک نمبر آگے ایڈ کرتے ہیں 5 میں ایڈ تک ایڈ کیا تو کیا ہوا 6 تو یہ ہو گیا آپ کا 3 decimal places تو good luck thank you very much